السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر رمضانوں کے دوران ایکزیم سا جائیں تو کیا ایکزیم کے خاطر رمضان کے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں اور اکثر پیرنٹس والدین جو ہیں وہ بچوں کو اسرار کرتے ہیں کہ تم اپنا روزہ چھوڑ دو تاکہ تمہیں ایکزیم کے اندر اچھی تمہاری پرفارمنس ہو تم زیادہ اچھے سے پڑ سکتے ہو اور تمہارے مارکس بھی بہتر آئیں گے تو ایسی حالت میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب ملتا ہے ہم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اور اس میں لصبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ کریں تو یہ جو ہے اس آیت سے ہمیں پتہ شلتا ہے کہ ہمیں صرف توقع لاللہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ ہم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ہماری مارکس جو ہیں وہ بہتر آئیں گے تو ہمیں دعا کر کے روزہ رکھنا چاہیے اور ایسے ہی کہ والدین کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو اس کا ہم کو جواب ملتا ہے اس کی ہم کو دلیل ملتی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اگر وہ تیرے در پر ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا کی کاموں میں ان کی اچھی طرح سے ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کرانا ہے تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگا کروں گا تو سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین اگر کسی ایسی چیز کو طرف توجہ کریں دلائیں اور کرنے کو کہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے یا اس کی نافرمانی ہے تو پھر اس حالت میں بچے جو ہیں ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور ایسے ہی سورہ انکبوت کے اندر یہ آیت نمبر آٹھ ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور ہم نے آدمی کو تعقید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے تو جس کا تجھے عرم نہیں تو ان کا کہنا نامان میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم ہیں جو تم کرتے تھے تو یہ سورہ انکبوت کی آیت نمبر آٹھ ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ تم بھلائی کرو لیکن اگر کوئی ایسی چیز کیلئے وہ تمہیں بلا رہے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے فرمان کے مخالفت کرتی ہے تب آپ کو ان کا ساتھ نہیں دینا تو رمضان کے جو روزیں ہیں وہ فرض ہیں اور بغیر کسی شرع عذر کے کسی کےوں بھی ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ مسافر کی مسافر کا لمبہ سفر ہو سخت سفر ہو عطاب نہ لاسکے سفر کی یا حائزہ ہو حاملہ ہو یا دودھ پلانی والی عورتیں ہو یا کوئی مریض ہو تو ان ساری حالتوں کے علاوہ اور کوئی شرع عذر نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں نہ ہی آپ کے ایگزائمز جو ہیں وہ کوئی شرع عذر ہے کہ آپ اپنے رمضان کے اندر ایگزائمز چھوڑیں